ایک người ngoanã صاحب کسی کے گھر پر کھانے گئے جیسے ہیارے حسنان بھائیٰ بار زید کر رہے ہی ہے... میرے گھر پر آؤں خالرانہ صاحب کرتے ہیں... میرا گھر پر آؤں جنگا صاحب کسی کے گھر پر کھانے گئے کھانا کھانے کے بعد مولانہ نے کہا الحمدللہ آپ کی بیوی نے بہت اچھی کھانا میں آیا کیا کہا الحمدللہ آپ کی بیوی نے بہت اچھی کھانا بنایا بہت تیشٹی کھانا بنایا تو بی بی نے پرتے پر سنیا کہ مولانا نے میرے ہاتھ کا ایک مرتبہ کھانا کیا اور اتنے خوش ہو گئے اور اتنی دعائیں دے دی اور یہ میرا شہر کئی سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کیتا ہے لیکن آج تک ابھی دعا نہیں تھی تو بی بی دوڑے دوڑی آئی مولانا کے پاس کہ مولانا دیکھو اصل کاملہ ایسا ہے آپ کا اللہ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے کھانے کو اتنا پسند کر لیا آپ نے ایک مرتبہ میرا کھانا کھا کر اتنی مجھے دعائیں دیتی اتنے آپ خوش ہو گئے اور یہ میرا شہر بچیس سال سے میرے ہاتھ کا کھانا 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 ہے لیکن آج تک ابھی مجھے دعا نہیں تو مولانا نے اس طرح سمجھا ہے دیکھو ایسا کرنا چاہیے ایسا کچھ کرنا چاہیے یہ کادرلی صاحب مجھے بہت سنا دیتے بی 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 کی ایسا دھیلپ کرانی چاہیے وہ سب کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اس کا اتنا کام کرنا چاہیے تو مولانا نے بھی ان کو سمجھا ہے کہ بھائی دیکھو پیلی بناتی ہے گھر میں کام کرتی ہے کبھی کبھی اس کے کھانے کی تعلیم کرنی چاہیے تاکہ اس کا دیل خوش ہو جائے ایک مرتبہ ایسا ہوا اس نے سوچا کہ اب کل کروں گا تو وہ سمجھے کہ اسی دیکھلاوا کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد کروں گا تو دسترخان پر دیکھا پر خوشیاں گرے بڑیا نہیںما کہ وہ سمجھے سمجھ جائے بڑیا نہیں رکھی ہوئے تو اس چھوڑ میں سوچ لیا کہ آج تو میں اس کی پوری پوری تعلیم کروں گا آج تو میں اس کی پوری پوری تعلیم کروں گا اب دسترخان پر دینیانی رکھی ہے تو اس دشاال نے کھانا شروح کرتیا آہ کیا آپ دینیانی پر نے بڑھائی ہے ارے اس دینیمے بھی ہاتھوں کے خوش روا رہی ہے اب بی بی نے زور co سے رونا شروح کرتی ہے میں نے کھانے کی تاریخ کرتا ہوں تو نے کتنا اچھا کھانا بنایا آج تو کھانے میں مجھے بہت مزا آیا تیرے ہاتھوں کی خوشکو اس کھانے میں آ رہی ہے وہ عورت زون سے ہو رہی ہے پچیس سال سے میں نے کھانا بنایا تو جو خوشکو نہ آئی آج پڑوس میں مار سے دیکھتا ہے تو جو خوشکو آ رہی ہے انتہا ہم سب کو ہمیں سمسکر آ رہے جو خوشکو ب کرتے ہی جو ڑائی ہے جو محبت تو عورت بھی جعب لکتی ہر fier بنہاود کی کبilians کرتی نہیں ہے اور جو ٹکی محبت کرنے والا پکڑا ہی جاتا ہے ان کو ڈا پکڑا تھا کہ نہیں پکڑا جاتا جو ٹکی محبت فرنڈے والا پکڑا جائے گا جو ٹکی محبت پڑھ بھی وائن کی جھو ٹھا اینatif کی کبındaki سچا ہونا چلے ہم اللہ منہ sworn تيرا ہے اللہ کہہ رہا کہ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں آج یہ لفت کا مانا بھی بہت غلط سمجھتے ہیں علاکہ اس کا تردمہ یہ محبت کرنے کے معاملے میں ہیں ہم اللہ کے نبی سے سچی ہمارے حضرت مرانہ سلکھکار صاحب نقشہ بندی دامات پر باتوں مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی طریقے سے کرنے جیسے تم اپنی گلفرینڈ سے محبت کرتے ہو بس اسی محبت کو اللہ کی طرف منتقل کرتوں اسی جیسے گلفرینڈ کے لیے کتنا امتدار لیتا ہے اس کے میسج کا امتدار اس کے فون کا امتدار اس کے گھر سے نکلنے کا امتدار حالانکہ اس کی ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے اور اللہ اگر ایک مرتبہ محبت کر لے اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے آخرت بھی بنا دیتا ہے وہ حدیث باقی رہے ہیں بولو حدیث بہون ہے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ اطلاعہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی کو خوش دیکھا تو خوش دیکھ کر حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ اطلاعہ نے فائدہ اٹھا دیا کیا کہا میرے محبوب میرے لئے آپ دعا فرماتی جائے کیا کہا آپ دعا فرماتی جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھے ہیں اور کیا دعا مانگیئے اللہم نفر لی عیشتا ما تقدم من دمیہ وما داخر وما سنگت وما آلنت اے ایلہ والعالمین میں ہی عائشہ کہ وہ گناہ ماہ فرماتے جو پہلے ہو گئے ہو اور وہ گناہ ماہ فرماتے جو بات میں ہو جائے اور وہ گناہ ماہ فرماتے جو کھلے کھلے ہو گئے ہو اور وہ گناہ ماہ فرماتے جو چھوپ کر ہو گئے ہو حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ اطلاعہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی اور خوشی کے معلے میں اتنا ہسی اتنا ہسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ اطلاعہ کو خوش دے گا تو کیا فرمایا عائشہ تم کو میری دعا نے خوش کر دیا ہے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ اطلاعہ ہماری ماہ فرماتے جو اللہ علیہ وسلم کیسے خوشی نہ ہوتی آپ کے مبالک ہاتھ اٹھ رہے اس لقتہ ہمارے نبی نے قسم حامل فرمایا ماللہ انہا ندعو دین امتی فی قلنی صدا عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کیلئے ہر نماز میں مانا کرتا ہوں اور حضرت جی معنی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات سائید بیان فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سب سے جڑا محمد اگر کسی سے ہے ہمارے نبی کو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بلو ہے رضی اللہ اطلاعہ اور پھر بھی اپنی محبوبہ کے لئے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی اور ہم امت کے لئے سائی زندگی دعا مانگی ہیں ہمارے نبی نے حضرت مفرد کی دعا مانگی ہیں تعالی اللہ سے معافی مانگی ہیں انشاءاللہ اللہ ہم صلی اللہ کو معافی مانگی ہے انشاءاللہ قرآن میں حکم دیئے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ فرماتے بؤمینو تمو سب بل کر اللہ سے معافی مانگی تاکہ تم تمہیں کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ تو کامیاب ہونا چاہتے بھائی اللہ سے سچے ن line سے معافی مانگی ہیں انشاءاللہ اللہ ہم صلی اللہ کو معاف فرمائے اللہ ہم نے جو زندگی تفرت نظیب نہیں معاف فرماتے جو زندگی باقی ہے اس زندگی کو انہا حکام مطابق سرکہ امک agility ممترفی ت Portland فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سوئے جانے والدیمان بڑا ہے بس اللہ ہم سب کومن کی فرمائے باہت ہم دارے الحمدللہ رب العالمین آج ہی سب نہیں چھوڑ ہوگے تو کل کون سو لینا کھر پر سو بار سو لینا آج اکتن میں سب کو پیٹرول ڈیجنز خطا ہو گئے ہیں ہماری پیٹری خطا ہو گئے لو ہو گئے پیٹری دیکھو بات خطا ہو گئے اب ایک بات اور بتا ہوں ہمارے نوزروان لوگ ناراض نہ ہونا بازے مرتبہ آئیں گا اس بات کا لحاظ رکھو گئے یہ رمضان تو ختم ہو گیا آئیں گا لحاظ رکھو گئے ترابی میں اٹھنا پیٹھنا مجھے بلکل پسند نہیں ہے جیسے تم کو تکا دہن ہے پیشاک کے پانی کے ایسا مجھے بھی تکا دہن ہوتا ہے لیکن میں کنٹرول کرتا ہوں ہم جب دنیا کے لیے سینیما میں جاتے ہیں فرم میں جاتے ہیں دین گھنٹے کے لیے ٹکٹ خرش کرتے ہیں وہاں کوئی اٹھا بیٹھتے ہیں ارے بولونا اللہ کی بند ہونا جب دل سے اس بات کو سوچو کیوں سب ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں توجہ سے کہیں میرا سو چھوٹ نہ جائے ارے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میرا سو چھوٹ نہ جائے اللہ کا قرآن سننے میں ہم اتنی پریشمانی ہوتی ہے کہ کبھی وجود کھانے میں جاتا ہے کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی اُلٹا ہوتا ہے بتا نہیں کیا سے کیا عدد کرتا ہے اس وقت احساس نہیں ہے کہ یہ قرآن سننا فائدے سے خالی بولو فائدے سے خالی نہیں ہے بلکہ ضرور فائدہ ہے تم پڑھنا نہیں جانتے ہو سنو گے تو تمہیں پڑھنے والوں کے برابر ہی سوا پھلے گا اگرچہ تم پڑھنا نہیں جانتے ہو لیکن قرآن پڑھانے والا قرآن تمہیں سنا رہا ہے اور تم ناقدری کرتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب بھی جو سنا سکتا ہے اللہ کا غذاب بھی جو سنا سکتا ہے کہ میرے بندے تجھے قرآن سنانے کے لیے آئے اور تم ناقدری کرتا ہے تم پڑھنا نہیں جانتا کم سے کم تبجھو سے سنتو لے کم سے کم تبجھو سے آئندہ اس بات کا بیان میں بھی ایسا کرتے ہیں بس اُٹھنا بیٹھنا اُٹھنا بیٹھنا بتا نہیں کیا ہے تبجھو پھر اٹھ جاتی ہے بھائی تو آئندہ ایسا نہ کرو معاف کر دینا بھائی یعنی تبھی کوشی ہے لیکن یہ بات غلط ہے ہم کانٹرول دیکھو پہلے وقت تا دیا جاتا ہے مگری بس اشادت کا کتنا سا عبتت ہوتا ہے اس میں ہمی پیش آم سے فارے بجائے اگر پانی کی پیاس کا ٹکا ہے بوٹل لے کیا ہو سانی بوٹل دو کر پھو پانی پیو لیکن اُٹھنا بیٹھنا نہ کرو ایک جگہ پر بیٹھے رہو دیکھو ایک جگہ پر بیٹھے رہو گے جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مانکہ کی رحمتیں پرستی ہے ہم بھی اس رحمت میں شابر ہو جائیں گے لیکن اگر ہم اٹھل دے رحمت سے تو پھر رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے کہا ہی کا اس بات کا ویاد لکھو گے میں نے پوری رحمتات میں یہ بات نہیں بتا ہے میں نے کہا آپ نعرہ دو جاؤں گے اس لئے میں نے کہا آخرت میں بتا دوں گا مجھے دو تھی بات بھاگ جانا یہاں سے اس لئے اب تو کوئی فرق پڑھتا نہیں اس لئے کہ مجھے دو تھی بات یہاں سے چلے دانے کا ہے ورنہ پہلے ہو دا تو پتہ نہیں تو جلدی سے روانے کر دیتا ہے اللہ پتہ کے ساتھ پڑھا ہوگا آئندہ ہوگا انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والے ہمیں پتہ نہیں تھا انہوں جوانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا قرآن اسمر سے سننا چاہئے اب اسمر سے سنیں گے انشاءاللہ شور کے ساتھ سنو میرے پیاروں جی دکھے تک بھی سنو نہ دکھے تک بھی سنو دیکھ ہم دنیا کا کاروبار کرتے ہیں کبھی کبھی نہیں ہوں بھائی آپ عام کی لارے لے کر کھڑے رہتے ہیں لیکن جی نہیں چاہتا چاہتا ہے جی دھوپے کھڑے رہنے کو بلو چاہتا ہے جی کارلالی صاحب آپ کو سفر کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن کیوں کرتے ہیں دنیا کا نفاع ہے اس کے نہیں کریں گے تو پیٹ کار سے بھرے گا کھانا کار سے کھائیں گے تو ہم یہ سوچتے ہیں اس میں بھی یہ سوچو ہمارا جھی لگے تب بھی سنیں نہ لگے تب بھی سنیں اس لئے کہ اگر جھی نہیں لگے گا تب بھی سنیں گے تو آخرت کیا نفاع ہے کہ نہیں بات سے لوگ سوچتے کبھی ابھی دو بکار نفل پڑھ نہیں ہوتی ہیں تو سوچتے دل میں آتا ہے نفل تو پڑھنا اللہ بارو کا کام ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دل میں باتاتی نہیں ہی پڑھ لو کیا باتاتی ہے فوراں پڑھ لو پھر پڑھنے کا اعلان کرتا ہے تو سوچتا ہے ایسی نفل کیا فائدہ پہنے نہ آگیا دل میں پڑھو گا کیا فائدہ علاقے اس نفل پر زیادہ سواب ملے گا اس کو ایک جھی لگتا تھا وہ نفل تم نے پڑھی اس کا تو سواب ملنا ہی ملنا تھا لیکن جو نفل تم نے سبردستی سے پڑھی ہے اس کا سواب زیادہ ملے گا جی اعجرام سب ن فائدہ تو وہ پڑھ گئے پڑھ نے دلیا پڑھ گئی نہیں بھائی اب اللہ س KP بات کریں کہ ان شاءاللہ کل فضر کے بعد través باتれた refinanced جوبہ میں بات ہوں گئے اثر کے بعد باتیں آنگ ہی lingering کتنی مجلی سی کل کی تیم مجلی سی صنیخ صبح میں بات ہوں گئے ان شاءاللہ اثر میں بات ہوں گئے ان شاءاللہ رات کو glorqing کے بعد بات ہوں گئے کتنی باتی رہاں گی دو دین اور مجلی سے انشاءاللہ آرام سے سہرہ ہو جائیں گے انشاءاللہ آج بہت مچ ہو گیا نا کہ میں نے بہت سی باتیں پہنے بتا چکا ہوں گا میں نے وہ باتیں آپ کو بتلائیے لیکن اس کو آپ تاجب نہ سمجھیں ہم نے آج تک کبھی یہ سوال کیا ہے کہ مولانا ساڑھے چودہ سو سام ادھر گئے یہ سنجھ نیا کیوں کہ نکلتا ہے روزانہ ایک ہی سنجھ روزانہ ایک ہی چاند کبھی یہ اعتراض ہوا ہے نئی واقعیوں اللہ نے بنایا ہے قرآن کریم اور حدیث پاک ہم جتنا بھی سنیں جب تک عمل نہ کریں تب تک وہ نیا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات صحابہ اکرام کے درمانے بہت سی مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ بات تازیل ہے موبائلوں میں بہت سے لوگ رکار کرتے ہیں ٹیم کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی خائدہ نہیں اصل ٹیم میں ہونا چاہیے اصل کام ٹیم ہونا چاہیے دل میں ٹیم ہوگا دو عمل کرے گا نہیں موبائل میں ٹیم ہوگا کاروں کی نصے سے چھنا مابلہ ختم ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اصل دلوں میں ٹیم کرنا ہے دلوں میں باتیں آ جائیں عمل میں آسانی ہو جائیں اس کا کوئی انکان نہیں ہے موبائل میں ٹیم کرنے گا کیونکہ جان کی میماری اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ سنتے فوراں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اسائیم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کی میماری پر سیف کنلیا اسائیم ذہن کی میماری تو بہت کمزور ہے اور ذہن کی میماری کمزور کیوں ہوتی ہے مانسے میں بتا دوں یہ بھی گناہوں کی اللہ سے کانیش میں ہیں گناہوں کی بثر کردے گا انشاءاللہ ذہن کی میماری پاور فور ہون چاہے ہیں ایکزام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ، ایکزام ہون چاہتے ہیں وناچھو دو زہن تیز ہو جائے گا سا انتظر لائے ان شاء اللہ ایکزام کی تامیقی نسل فرمائے اللہ ہم سبب کورا و سبشنید کی توفیق نسل فرمائے اللہ ہم سبب کورا و سبشنید کی توفیق نسل فرمائے اللہ ہم لئے الحمدل